بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ہلو فرنڈز عبید بٹس چینل میں آپ لوگوں کا خوش آمدید امید کرتا ہوں دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو صحت اندوستی دے اپنے حفظ و امان میں رکھے تو دوستوں آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں ایک بھائی کا سوال ہے میرے پاس بریش شرمہ ان کا نام ہے تو وہ لکھتے ہیں بھائی جی پریکٹیکل پرپٹائی بھی کر کر دکھاؤ اور اگر ہم پرپٹائی کے بعد سبھی کبوتروں کو سرسوں کے آئل لگا دے تو کوئی حرض ہے کیا تو بریش شرمہ بھائی میں آپ کو اپنی رائے دوں گا اس میں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ سرسوں کے تیل سے کبوتر کے پر بہت اچھے آتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سرسوں کا تیل یعنی پیور ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یعنی جس طرح ہمارے بالوں میں ہم استعمال کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ وہ تیل لوگے بالوں میں لگانے والا تو وہ ایک ڈیفرنٹ الگ چیز ہے اور جو سرسوں کا تیل ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے آپ کہیں مطلب کوئی جہاں سے تیل وغیرہ ملتا ہے تیل کی دکان ہوتی ہے ہمارے ہاں کراچی میں تو تیل کی دکانیں بہت ہیں تو اگر آپ یعنی جاؤ تیل والے کے بعد اسے کہو کہ مجھے پیور سرسوں کا آئل دے تو کالی سرسوں کا آتا ہے وہ لے لو اور دوسری ہوتی ہے پیلے کررگی اسو کہتے ہیں اگر وہ بھی مل جائے تو بیسٹ ہے نہیں کوئی بات نہیں اگر آپ کو وہ نہیں مل رہی تو آپ سرسوں کا ہی سمپلی تیل لے اور اس کو گھر میں آگے تیار کرو اگر آپ کے پاس مطلب تیار کرنے کا طریقہ آپ تو پتا ہے آپ نے کیا ہوئے تو بیسٹ ہے نہیں پتا تو وہ جس طرح تیار کیا جاتا ہے سرسوں کا تیل کبوتروں کے لیے تو وہ میں اس کی لنک جو ہے دسکرپشن باکس میں نیچے دے دوں گا تو آپ وہاں سے دیکھ کر کیونکہ میرے بھائی نے تیار کر رہا تھا گھر میں تو ہمارے پاس تو الڑی پڑھا ہوئے کہ میں نیا بنا رہا ہوتا تو اس کی ویڈیو میں بنا لیتا لیکن میرے بھائی نے وہ چینل پر اپنے ویڈیو دی تھی ٹھیک ہے تو تیار کرنے کی تو جس طرح وہ تیار ہوتا ہے وہ پورا آپ کو دکھایا جائے گا آپ اس کو واش کرو ویڈیو کو انشاءاللہ وہاں سے آپ کی علم اضافہ زیادہ ہوگا نولج میں علم آئے آپ کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر پریکٹیکل دیکھو گے کس طرح تیار کیا جا رہا ہے تو آپ کو آسانی ہوگی آپ وہ تیار کرو اسی کا پھر چکناؤ بنتا ہے سمپل جس طرح میں نے اسی چینل پر آپ کو دیسی گھی کی روٹی بنا کے جو صبح ناشتے میں کبوتر کو دی جاتی ہے سیم اسی طرح آپ وہی چکناؤ بناو اپنے کبوتروں کو پر پٹائی کے دوران دو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کبوتر کا پر جو ہے وہ ریشم ملہم سا ہوتا ہے اور مطلب اس میں چمک بھی آتی ہے اور اچھا پر آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس لئے آپ استعمال کرو تو بیسٹ ہے تو آپ نے جس طرح پوچھا کہ حبیب بھائی پر پٹائی تو کچھ نئے بھائی ہیں جن کو ان چیز کا علم نہیں ہے کہ پر پٹائی کی کی جاتی ہے تو میں اس پر تھوڑی سے آپ کو بتا دیتا ہوں نئے شوکین جو ہے جن کو نہیں پتا پر پٹائی ہم اس لئے کرتے ہیں کہ جب ہمارا جیٹ کا جس طرح سیزن آ رہا ہے کچھ بھائی بازیاں اڑاتے ہیں کچھ یعنی میری طرح اپنے شوک کرتے ہیں تو ان کو بھی مزہ آتا ہے تب جب کبوتر کے پر مکمل ہوں تو اگر اس دوران یعنی ہم جب گرمیوں میں کبوتر اڑاتے ہیں یعنی ماہی جون کی بات کر رہا ہوں تو اس دوران کبوتر اکثر یہ ہوتا ہے کے پر جھاڑے ہوتے ہیں تو کبوتر کے پر مکمل نہیں ہوتے اگر ہم ان کے ساتھ یعنی زورزورستی کریں تو وہ کبوتر ہمارے بہر گر جاتے ہیں گھر واپس نہیں آتے تو یہی چیز ہوتی ہے تو اسی لئے ہم کبوتر کے پر پہلے سے کھینچ کے اس کو تیار کرتے ہیں یعنی اب جس طرح ہم کھینچ کے تیار کریں اس میں اور جو خود گرا کے کبوتر پر لائے اس میں بہت فرق ہے جو خود گرا کے لائے گا وہ پر بہت اچھا ہوگا جو اگر ہم کھینچ کے تیار کریں گے تو ہم کبوتر کو کچھ بھی ایسی چیزیں دے تاکہ ہمارے کبوتر اچھا پر بنائیں تو مکس دانا بھی دینا ہوتا ہے دیسی گھی بھی کھلانا ہوتا ہے یعنی طاقتور چیزیں دی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایک طریقہ گار ہے تو جس طرح میں نے پر پٹائی کری ہے فرس فروری کو کہا تھا کہ مجھے جیٹ میں اڑانے نا تو اب میں نے کبوتروں کی پر پٹائی کری کس طرح کری وہ سارا کچھ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ اس کو واش کرو انشاءاللہ اکیلے بندے آپ آرام سے کبوتر کی پر پٹائی کر لوگے پہلے بگل اور یعنی کہ دم نوج دو تو ماشاءاللہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہو جس طرح آپ کو کہا تھا کہ پر پٹائی کر کے آپ کو دکھاؤں گا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کی سمجھ لگے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرا ماشاءاللہ اڑنے والا پرندہ ہے گرمی پوری پشلی اڑتا رہا اور یہ سیزن بھی ماشاءاللہ اڑا ہے تو یہ میرے گھر کا پٹھا ہے رام پوری اور ٹیڈی کا تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے میں کبوتر کی یعنی بگل کے پر کھہچوں گا اور اس کی دم کھہچوں گا ٹھیک ہے جیسے ہی مطلب اس کو پھر میں گیپ دوں گا دس سے بارہ دن دس سے بارہ دن کے گیپ کے بعد پھر جب جیسے ان کے مطلب میں آج نوچ رہا ہوں پر نکال رہا ہوں پر پٹھائی کر رہا ہوں تو جیسے ان کے پھول نکلیں گے تو پھر اس کے بعد میں یہاں باہر کے جو اس کے پروازی پر ہوتے ہیں جہاں سے یہ پہلا پر شروع ہوتا ہے پہلے سے لے کے دس میں کلی تک پھر یہ کھہچ دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کبوتر میرا اڑتا رہا اور اس کے پر کس قدر خراب ہو رہے ہیں تو یہ صرف انہیں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یعنی آپ نے پر پٹھائی کرنی کیسے سمپلی آپ نے کبوتر کو اسی طرح ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور اگر آپ کے ساتھ دوسرا بندہ ہے تو اس سے آپ اپنے سامنے بھی ٹھالو سامنے کی طرف تو وہ یعنی اس طرح پکڑ کے اس کے آپ نے پر کھول کے رکھنے اس نے پر کھینچنے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ بگل کے یہاں سے جو اوپر والے ہیں یہ چھوڑنے ہیں اس ہیلپنگ فیدرز کے نیچے جتنے پر ہیں بگلنے ہیں جو پیراشوٹ پر ہوتے ہیں وہ سارے ہم نے نکالنے ہیں تو آپ کو میں نکال کے دکھاتا ہوں تو آپ نے سمپلی اسی طرح کبوتر ہاتھ میں رکھنا ہے اور یہ اپنے اس ہاتھ کے مدد سے آپ نے یہ یوں کر کے آپ نے کھینچنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یوں کر کے آپ نے پر نکالنے ہیں تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ پر کوئی خون والا نہ ہو بیچ میں آپ نے اچھے دیکھ سے اس طرح پھوک لگا کے اس میں دیکھ لینا ہے کہ ساری بگل اس کی کچھی ہونی پکی بھی ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ کوئی کلی خون والی نہ ہو تو میں نے چیک کر لی ہے اس میں کوئی خون والی کلی نہیں ہے تو اب میں اس کے پر کھینچنے لگا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اس طرح یعنی کہ یہ دوسرے ہاتھ کی مدد سے میں نے یوں کھینچنا ہے ایک اس طرح ٹھیک ہے تو یہ پھر اس طرح میں نے اس کے سارے پر کھینچ دینے یہ آپ دیکھو گے یوں کھینچتا جاؤں گا میں ٹھیک ہے تو یہ نکلتے جائیں گے ون بے ون جس ڈریکشن میں اسی ڈریکشن میں یہ پر نکل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کوئی آڑا ٹیڑا نہیں کرنا اور یہ بہت نرم ہو چکے ہیں کیونکہ اب ان کے یہ پرانے ہو رہے ہیں پر اس وجہ سے تو آپ نے بگل کے سارے پر کھینچنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں سے اس کا پہلا پر شروع ہو رہے ہیں تین اور تین چھے تین نو ایک یہ دس اس تک آپ نے پر کھینچنے ہیں یہ اس کے پروازی پر ہیں یہ بگل کے پر تو یہ میں نے اس کی ساری بگل اکھار دیئے ٹھیک ہے تو یہ بیچ میں جو آپ کو چھوٹے چھوٹے پتے نظر آئیں تو آپ ان میں کھینچ دیں نہ صرف آپ نے اوپر کی ہلپنگ فیدر سے اس طرح بتائے یہ آپ نے چھوڑنے ہیں باقی آپ نے سارے اکھارنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی سمجھ لگے تو آپ دیکھ سکتے ہوگے یہ بگل پوری اس کی میں نے صاف کر دیئے اور اب اس کی دم کی باری ہے دم میں بھی یہی کرنا ہے آپ نے پھوک مار کے چیک کرنا ہے کہ دم اس کی یعنی کوئی نئی آ تو نہیں رہا پتا بیچ میں ٹھیک ہے تو دم آپ نے پوری نکالنی ہے اور دم کے اوپر جو یہ اس کے بڑے بڑے فیدرز ہیں یہ بھی نکالنے ہیں اور اسی طرح پیچھے بھی ہوتا ہے پان جسے کہتے ہیں تو یہ بڑے بڑے اس کے سارے پتے نکالنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں آپ نے سمپلی کبوتر اسی طرح ہاتھ میں رکھنا ہے ہاتھ میں رکھ کے یوں کر کے آپ نے یہ دیکھیں یہ ایسے یہ نکلتا جا رہا ہے یہ سارے پر جس طرح آج میں نے بتایا تھا کہ آپ کو کہ فرس فروری کو میں ان کو صاف کر دوں گا اور اب میں جس سے ان کو صاف کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو پورا طریقے کار آپ کو بتایا کر کے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی سمجھ لگے تاکہ کبوتر ہمارا اچھے سے تیار ہو جائے اور یہ کبوتر میں تیار کر رہا ہوں جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ جیٹ کے لیے تو یہ اس کے میں نے دم بھی پوری نکال دی تو اب اس کے یہاں یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ پان میں کچھ بڑے بڑے پتے ہیں تو یہ بھی ہم نے یوں نکال دیں ون بے ون اس میں بھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ کوئی خون والا پر نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس طرح پورے جو آپ کو بڑے بڑے پر لگ رہے ہیں اوپر سے بھی آپ نے چیک کرنے یہاں سے یہ سامنے سے یہ جو بڑے بڑے پر ہیں یہ بھی آپ نے پورے کھینچ لینے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے تقریبا کبوتر کو صاف کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب میں اس طرف کی بگل رہے گئی ہے یہ بھی کھینچ دوں گا تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے دوستوں جو آپ سے شیئر کیا ہے میں نے تاکہ آپ کو سمجھ لے گئے یہ آپ نے اسی طرح اکیلے ہی کر لینا ہے یہ کام دوسرے بندے کی ضرورت نہیں ہے اگر اگر آپ کے ساتھ ہے دوسرا کوئی تو اسے لے لو نہیں ہے تو ورنہ تو آپ اکیلے بھی کر سکتے ہو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے بگل آپ نے نوچ لینی ہے دم نوچ لینی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے یہاں سے پروازی پر شروع ہو رہے ہیں یہاں سے آپ نے کاؤنٹ کرنے تین تین چھے تین نو یہ دس ٹھیک ہے اس کالے پر تک یہ اس کا پہلا پر ہے تو یہاں سے ہم نے اس کی بگل پوری نکال دینی ہے تو یہ اب میں نے کبوتر کی بگل پوری نکال دی ہے اب اس کے میں نے یہ بہر کے بڑے پر چھوڑ دی ہے ٹھیک ہے تو یہ تین تین اور تین چھے تین نو دس تو یہ طریقہ تھا آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے آپ کے سامنے کبوتر بلکل تیار کر دیا ساتھ بنے رو تو ماشاءاللہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ جس طرح میں نے کبوتر کی یعنی بگل صاف کر دی اور اس کی دم وغیرہ پورے پر نکال دی ہے لیکن جب بھی آپ کبوتر کے پر کھینچو تو آپ کوشش یہ کرو کہ ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے کبوتر کو پہلے دانہ ڈال دو کہ آپ کا کبوتر آرام سے دانہ کھا لے اور اس کا پانی آپ یعنی دو چار گھنٹے پہلے سے ہٹا لو ٹھیک ہے تاکہ کبوتر یعنی آپ جب دانہ ڈالو تو کبوتر آپ کا دانہ کھائے اور شدید پیاسہ بیٹھاؤ تو آپ پھر اس دوران اس کبوتر کے پر جو ہیں آپ نکال دو ساف کر دو جب پر پٹائی ہو گئی ہے کبوتر کی پھر اس کو آپ جو پانی رکھ رہے ہو اس پانی میں یعنی آپ صرف استعمال کر لو جیسے بروفین کا صرف ہے درد بخار کا ہوتا ہے پینڈول بخار کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ عام سے صرف ہیں بچوں کے یعنی اور ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں تو آپ یہ یعنی کہ ایک ڈھکنا ایک لٹر پانی میں اس کا جو ایک کیپ ہے وہ آپ ملا کے صرف کو تو وہ آپ رکھو گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کے کبوتر کی جواب پر نکالیں اگر اس سے یعنی کہیں جسم میں کوئی درد پین وغیرہ ہو رہی ہے تو کبوتر وہ پانی پیے گا تو اس سے اس کو سکون ملے گا ٹھیک ہے تو آپ نے جب بھی پر پٹائی دینی ہے کبوتر کو تو ایک بار آپ نے یہ کر دینا ہے اگر آپ کا کبوتر اس دوران یعنی آپ دیکھو گے کوئی کبوتر ویگ ہو رہا ہے تو آپ کوشش یہ کرو گے انٹی بیٹی کا استعمال نہ کرنا پڑے اور آپ کا کبوتر فٹ ہو جائے ٹھیک ہے ویسے الحمدللہ جب اگر آپ میری ویڈیو ووچ کی ہے جس طرح میں نے مکس دانے پہ کبوتر کو لگایا اور ماشاءاللہ کبوتر کو یعنی روٹی دیسی کی پہ لگایا اب الحمدللہ میرے کبوتروں کا حازمہ بلکل فٹ ہے اور میں نے جس طرح پرپٹائی کر دی اب اس کا ریزلٹ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ انقریب شیئر ہوگا تو یعنی پہلے میں نے بگل اور دو مثلیں نوچی ہے کہ کبوتر یعنی اپنے اگر کانٹے نکال لے گا دس سے بارہ دن یعنی ایک تاریخ ہے تو آج میں نے کبوتر کی پرپٹائی کر دیئے دس یعنی دس سے بارہ تاریخ کو انشاءاللہ ان کے جو بہر کے دس پر ہیں وہ بھی کھیج دوں گا ٹھیک ہے تو پھر یعنی میرے کبوتر کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کبوتر یعنی اب ماشاءاللہ ویٹ بھی بڑھا چکا ہے کیونکہ بیٹھ کے کھا رہا ہے کبوتر دس بارہ دن سے بیٹھا کے میں نے ان کو مکس نہ 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 کھلائے اور دیسیگی کی روڑے ڈالیں تو کبوتر نے ویٹ بھی بڑھا لیا اب ماشاءاللہ کبوتر پورا ایکٹیو ہے حازمہ بھی فیٹ ہے انگا تو بس یہی تھا جو میں نے آپ کو بتایا آپ بھی اپنے کبوتروں کے اسی طرح پر پٹائی کرو دس سے بارہ دن کے گیپ کے بعد باہر لے جو پروازی پر ہوتے وہ کھیج دو گے اور کبوتر کو یعنی اپنے پنجرے میں جو اسٹک اوپر اوپر لگے وہ سارے نکال لو اور زمین کے اوپر کبوتر بیٹھے اور وہ اسٹک زمین پر رکھو لکڑی والے تاکہ کبوتر زمین پر پنجانہ رکھے اس لکڑی پر چڑھ کے بیٹھا رہے یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کیونکہ اب کبوتروں میں اگر پر نہیں ہے وہ کوشش کرے گا اوپر جانے کی جالی کو چپکے یا کوئی گرے تو اس کو کوئی پر ڈیمیج نہ ہو اس لیے یہ احتیاط ضروری ہے باقی پانی برتن ایسا رکھو کہ کبوتر یعنی آرام سے کھڑا ہوگے پانی پی لے ٹھیک ہے یہ تھوڑی بہت احتیاط ہوتی ہے سب ہی کو پتا ہے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے میرے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو سے آپ بھائیوں کو فائدہ ہی پہنچے گا تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور میرا ایک دوسرا چینل حبیب کبوتر بازی ٹھیک ہے جو بھائی نے نہیں سبسکرائب کیا وہاں بھی جاؤ سبسکرائب کرو اس پر بھی یعنی کبوتر بازی کے حوالے سے ہی باتیں بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر ملتے ہیں اللہ حافظ